السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ رنگین دنیا بنا کے انسان کھان کو خوبصورت جنگل سرسبز و شداباد دریا ندین آلے پہار دیئے تاکہ وہ اس میں رہ سکے اور اس سے ان نعمتوں سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور کی نعمت سب سے بڑی نعمت ادا کی جس سے وہ دنیا کے فیصلے کر سکیں تو کوئی استعمال کرتے ہوئے انسان نے تانیم کا نظام پیار کیا جس سے وہ مختلف چیزوں کا انہم حاصل کرنے لگا انسان نے اس قدر انہم حاصل کیا اس قدر انہم تانیم کے نظام بنائے کہ اس نے اس میں ہر لحاظ سے اپنی زندگی کو شامل کرنے لگا جیسا کہ الڈجبرہ، میگ، سائنس، میڈیکل اور کماغ در ایجادات اپنے کسی بھی نہیں ہونے نمتے ہیں انسان نے اتنی در ایک در دی سائنس میں چوچو چوچو تنکوائی دنیاوں کے نشانات سے انسان کی سنافت کرنے لگا جس سے صرف نہ اس کی بلکہ استفادہ کی تعلیم کی بدولت انسان آسمان پرڈیٹ کے زمین کا نشارہ دوے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بچاری امام اس کی جو کا یہ اللہ کی دید میں تعلیم ہی ہے اس کی بدولت انسان آج دے اولاد لوگوں کے اندر دوسرے انسان کا دی این اے رکھنے سے ان کو صحبے اولاد بنا رہا ہے اسی دی این اے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے انسان دوسری محمد نماریوں کا علاج بھی پریافت کر رہا ہے اتنی تعلیم اور طاقت رکھنے کے پاوجود بھی انسان آنکھ سے نہ دکھنے والی چیز ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے ویبس ہے یہ ہاں کرونا وائرس اس وقت دنیا کے تمام مبارکوں میں تباہی بچارہ ہے اور انسانوں کی جان دے رہا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹر سندور کوشش کہنے ہیں کہ جل سے جل بھی صرف نجات حاصل کی جا سکے مگر یہ اتنا کارکتور ہے کہ یہ تمام میڈیٹر سٹاف خصوصا نرسی اور ڈاکٹر ان کی بھی کمیر کافی بڑی تجاز میں نے اتنی صدق اور تکنیولکی کے باوز ہے انسان آنکھ سے نہ دکھنے والی جس چھوٹے سے وائرس کے آگے بے بس ہے اس ٹکنیولکی سے چھوٹے سے وائرس کا حال مکارکتور ہے انسان کو کیسا ہے درکار سرچر سلطوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل پس ہماری کا جنا دریافت کیا جا سکے زندگیاں بچانے والے یہ ہیروز دن رات اپنی جانداؤ پر لگا کر اس خطرناک وائرس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں یہ وائرس مختلف محولیاتی تبدیلی میں خود کو مختلف اقسام میں ڈھال رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دن سے دن بہ دن اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے انسانی زندگی کی لائف لائن کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مکمل احتیاط کریں اور گورنمنٹ کی پولیسز پر عمل کریں پہلے سے تیار جدہ میڈیسن اس بیماری کے اندر کارامت ثابت ہوئی لیکن مختلف پروسس کے دوران انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تاہم کرونا کی میڈیسن تیار کرنے کے لیے تاہم ابھی کچھ سال لگ سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ریسرچرز کو کرونا ویکسین کی طرح میڈیسن تیار کرنے میں بھی جلد کامیابی عطا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تمام رنگ ہمیں پھر ایک باغ میں نظر آئیں جس طرح انسان پہلے ایک دوسرے کو ملنے جا رہے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک اسی طرح لوگ پھر ٹریول کریں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تمام طرح اجائبات کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں انسان کے لئے کافی ہیں مگر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ نئے کی تلاش میں لگا رہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان کی ترقی کے یہ دور انسان کو بہت سے خطرات سے بھی دوچار کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں آنے والے سالوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے خدا نہ کرے کہ دنیا میں دوبارہ کبھی ایسا وقت آئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے ہماری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا